شہرام ترکیس صاحب فرمائیے گا کہ اس دفعہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ بغیر پروموشن نہیں بلکہ باقاعدہ امتحان دینا ہوگا تو اس کے لیے طریقے کار کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے صوبائی حکومتیں ہیں کہ بچوں سے امتحانات لیے جائیں اور وہ کس طریقے سے لیے جائیں گے ہماری ایک اور میٹنگ ہے جو جس پہ ابھی پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا لیکن 15 جون تک تو ویسے بھی اگزامز کو ڈیلے کیا گیا ہے تو ہم پلان کر رہے ہیں کہ 15 کے بعد اگر سیچویشن کرونا کی کنٹرول رہی تو اگزامز ہم ضرور لیں گے انشاءاللہ کیسے لیں گے کس ٹائم پہ لیں گے وہ فردر ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے ایک آپشن آئی تھی کہ دسویں اور بارویں کی اگر اگزام ہم لینے اور نائنت اور الیونت کو کے لیے دوسرا آپشن ہم ڈھونڈ لیں تو اس پہ یا ان کے اگزامز بعد میں لینے تو انڈر کنسیڈریشن ہے مختلف آپشنز ہیں سارے اس کو دیکھ رہی ہیں لیکن یہ کلیارٹی ہے سارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو سٹورنٹس جتنے بھی ہیں ان کے والدان کو یہ کلیارٹی ہونی چاہیے کہ اگزام آپ کو ضرور دینا پڑے گا اور اگزام کے لیے تیاری کرنی پڑی گی اور پڑھنی بلکہ میں کہوں گا کہ تیاری کل ہے اور کر چکے ہوں گے دیفنیلٹی سٹورنٹس کے اگزامز ہونا ضروری ہے اور اگزامز ہونا ضروری ہے کیونکہ جو پیرنس ہیں سکول کی فیسیز تو ایک طرح آنلین کلاسز کی پیرنسٹوشن کی فیسیز واقع دیوال کی جو اقصرت انسان نہیں پی unbelievably جا پیرنسات آنلین فکر، tegen chose کر سکر سک بھی آنلین که جو پیرنس میں بشترین کل ہے جی تھی اور کچھ سوٹ کو خسر أینٹس کے لیے